السلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جناب آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع آج کے ولوگ میں میں آپ لوگوں کو لیکھ آئی ہوں اپنے ساتھ امتیاز اور امتیاز آگی نا میں آپ کو دکھانے والی یہاں کس سچویشن کہ یہاں ہو گیا رہا ہے and literally مطلب سچویشن یہ تھی کہ میں خود پینک ہو گئی تھی دیکھے کہ یہ ہوا واقع ہے اچھا جی یہ it's a really fine day i decided to go to امتیاز for the grocery رمضان grocery on saturday اچھا امتیاز کے ٹائمکز انہوں نے کر دی ہیں 10 بجے کے نا پہلے بڑا ایک زمانہ تھا جب یہ 9 بجے کا ٹائم تھا تو بڑا اچھا تھا covid کے ٹائم میں تھوڑا انہوں نے ٹائم جو ہے وہ 8 بجے کا بکیا تھا لیکن وہ بھی جو ہے نا نہیں چل پایا رہا ہے اب ٹائم جو ہے یہ 10 بجے کا ہو چکا ہے تو بھر 10 بجے کے حساب تھا تو میں نے جو ہے نا اور سوچا کہ میں سیٹرڈے کو جاتی ہوں سیٹرڈے کو اس لیے جانا تھا کیونکہ میں اپنے بیٹی کو ساتھ لیکے جانا تھا کیونکہ اس کو نومل دیز میں ویگ ڈیز میں اس کا سکول ہوتا ہے اور اسکول کی وجہ سے میں اس کو لے جانا ہی سکتی اور پھر جو ہے کہ میں جانا جا رہی تھی مارننگ میں تاکہ میں ایزیلی جلدی جو ہے نا فری ہو جاؤں مجھے اتنا زیادہ جو ہے نا میرے لیے بڑھنائز نہ ہو جائی سمجھ لیں آپ جو سیچویشن ہے اس کے حساب سے well the situation was so much crowded خراب تھی مطلب میں آپ کو بتانے سکتی کہ کتنا crowd تھا کتنا crowd i have seen ہمارے vlogs جنہوں نے بڑا clearly بتایا تھا گلچن میں جو گلچن میں امتیاز میگا ہے بہت زیادہ rush ہے تو پھر بھی جب مجبوری تھی تو پھر جانا بھی تھا تو اس مجبوری کے تحت میں پہنچ گئی اب یہ ہوا ہے کہ وہاں جب پہنچے تو وہاں جو والی لین ہے جہاں پہ بیسک سارے سپائسز ہوتے ہیں ڈالے ہوتی ہیں اس جگہ تو اتنا crowd تھا کہ سمجھے traffic jam پراپر traffic jam تو میں نے سوچا کہ وہاں تو ہم جان نہیں سکتے جب باہر موجود تھے امتیاز کے تو اس وقت جب ہم لوگ enter ہوئے تو ہمیں جو counters ہوتے ہیں exit counters یا billing counters وہاں پہ اتنا برکو نہیں دکھا رشتو مانے کا چلو یار صحیح ہے situation ہم لوگ جو ہے ساڑے نو بجے جو ہے گھر سے نکل گئے تھے اور پہنے ڈس بجے اور ڈس بجے exactly وہاں پہ موجود تھے ہم نے آسکول کیا تھا لوگ اندر جا رہے تھے اور ہم نے بھی ساتھ میں ہم نے بسم اللہ الرحمن رہی ہیں بھار کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے کر کے ہم اندر چلے گا اور اس کے وقت جب ہم اندر ہوئے تو situation دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے چلنے کی جگہ نہیں ہیں میں سے ایک جگہ کھڑے ہوکا کبھی left دیکھتی تھی کبھی right دیکھتی تھی کبھی آگے دیکھتی تھی کبھی پیچھ دیکھتی کہتی oh my god where's have been مطلب میں کدھر جاؤں میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا خیر جناب یہ situation بڑی گمگیر 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 ہو گئی تھی اور جناب مجھے اس وقت ہی آری situation کو دیکھے کہ ہم لوگ کتنا کوئی پہاڑ سر کر کے ہیں خیر جناب سب لوگوں کے ہاتھوں میں papers تھے اور grocery list تھیں سب لوگ list بنا رہے تھے اچھا جو میرے opinion ہے میرے حساب سے جو سب سے زیادہ جو crowd جو ہوتا ہے یا سمجھ لیں کہ امتیاز میں جو situation خراب ہوئی تھی اس کا قصور وارنہ انتظامیاں ہے امتیاز کی بھر دیکھیں یہ international law ہے international law ہے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا مدلت کے رات میں جو ہے workers جو ہیں جو ہاں کہ بھی آپ کے employees ہوتے ہیں جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ رات میں کرتے ہیں پوری رات لگاتے ہیں کام کرتے ہیں اور وہ کام جو ہے نا نمٹا دیتے ہیں کہ صبح customer آئے گا تو اس کو problem نہیں ہوگی لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب customer آ جاتا ہے تو customer آنے کے بعد کام شروع ہوتا ہے اور راستہ بھی یقین کریں آپ لوگوں کی وجہ سے crowd نہیں تھا مطلب crowd تھا لیکن لوگ بڑے سکون سے اپنا جا رہے ہیں میں کام کرنے والے وہ لوگ بڑے بڑے سی وہ کنٹینرز ٹائپ ووڈن کنٹینرز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر سامان جو ہے لگت جو ہے اس کو سیٹ کر رہے تھے اندر جاتے تھے سامان لاتے تھے اس کو سیٹ کرتے تھے اور راستہ میں اتنی انہوں نے گروسٹری رکھ دی تھی کہ سامان نہیں رکھنے کی جگہ نہیں تو میں سمجھتے ہوں کہ جو منجر تھے ان کو اس چیز کو ہنڈل کرنا چاہیے کہ آپ یا تو ارلی دو گھنٹے بلالو یا لیٹ شیفٹ کرلو ان کو ایکسٹر ایکسٹر کیا یہ روٹین ہونا چاہیے اور یہاں پہ سیف اسٹاف جو ہے وہ ہلپ کرنے کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ جو ہے وہ اسٹاف جو ہے وہ سیف و سیف سامان رکھ رہا اور ہمیں جو ہے گھومنے کی جانے کی دیکھنے کی کوئی چیز ایکسپلور کرنے کی جگہ نہیں مل رہی سامان رکھ دیا ہے کہ اگر مجھے پیچھے سے کوئی چیز اٹھانی ہے تو میرا ماں تک ایکسس ہی نہیں ہے میرا ایکسس نہیں ہوگا تو میں اٹھاؤں گی کیسے جب میں اٹھائی نہیں سکتی تو پھر میرا فائدہ گروسری کرنے آنے کا امتیاز تو یہ چیز جو ہے نا یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی خراب ہیں اس طرح کی چیزوں کی وجہ سہی نا ای بلیف کہ ہمارے جو ہے نا ٹرافک بھی روڈ سپیس کدر اس لیے ہو جاتا ہے اور وہی میں حالات امتیاز میں دیکھ رہی تھی کہ بھائی بڑے سکون سے لوگ اپنا جا رہے تھے ایک لین میں لوگ جا رہے تھے ایک لین میں آ رہے تھے اگر گلتی سے بائی مسٹیک کسی کی ٹولی ٹیڑی ہو جاتی تھی تو دوسرا بندہ اس کی ہیلپ کر کے اس ٹولی کو سیدھا کر دیتا تھا یا پھر سب مل کے خود ہی کر لیتے تھے یا پرسنل یا اپنے اپنی ٹولیز کو فکس کر رہے تھے ایسا نہیں تھے کہ پورے چھے چھے لوگ ایک گھر کے آئے گروسری کرنے کے لیے نہیں بڑے طریقے سے دو دو لوگ آئے ہوئے تھے گروسری کرنے کے لیے اور بڑے پلان طریقے سے چل رہے تھے کہ تم اس طرف جو ہم یہ کر لیتے ہیں تم اس طرف جو ہم وہ پکڑ لیتے ہیں تو یہ والی سیچویشن چل رہی تھی وہی ہم نے بھی کیا جب میں نے دیکھا کہ یہ حالات اتنے خراب ہیں تو میں نے اپنے بچے کو بولا کہ بھئی تمہیں ایک طرف کھڑے ہو جاؤ چولی لے کے اور میں جاؤں نا وہ جا کے جرہ سامان جو جو بیسک ہے نا اٹھا لیتی ہوں اور اس زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں سو ٹھیک ہے جناب میں نے کیا کیا کہ میں نے بیسک آٹا لیا تیل لیا اور بڑا منیمل جو بیسک سامان تھا وہ میں نے لیا اور وہ لے کے جو ہے اس کے بعد میں جو نے سپائسز والا جو کارنر تھا یا نمک وہاں پہ ہوتے ہیں یہ سارے مسالے ہوتے ہیں میں اس طرف گئی ہی نہیں جب میں اس طرف گئی ہی نہیں تو میں نے ظاہر ہے وہ سامان میں نے لیا ہی نہیں کیونکہ وہاں پہ تو اتنا کراوڈ تھا کہ آپ کی ٹرولی تو کیا آپ بھی نہیں جا سکتے ہیں میں نے سوچا میں نے ٹرائی کیا کہ میں ٹرولی چھوڑ کے خود اکیلے جلی جاؤں اور جا کے سامان لیا ہوں لیکن لیٹرالی آپ خود بھی نہیں چل سکتے کیونکہ جب آپ چل رہے ہو نا obviously ہاں پہ مرد بھی ہوتے ہیں اور تو دھکے لگتے ہیں باڈی ٹچ ہوتی تو وہ عجیب مجھے فیل ہونے لگا میں نے کہا نہیں it's better کہ میں نکل جاؤں اور کسی اور دن آ جاؤں گی اور میں نے سوچا یہ ہے کہ میں امتیاز جز دن روزہ ہوگا نا پہلا یا دوسرا میں اس دن جا کے کیونکہ پیرے چٹ پٹ چیزیں ہی رہ گئی ہیں زیادہ کچھ نہیں رہ گئی ہیں ویسے بھی میں نے چینے جو تھے وہ میں نے already boil کر کے رکھ دیئے ہیں اب یہ کہ تمجھے تھوڑے سے اور چاہیے ہیں obviously 15 days چلیں گے 15 days کے لیے اور چاہیے ہیں تو وہ جو ہے میں لے لوں گی پھر مجھے تھوڑا سا بیسن اور چاہیے ہوگا جتنے بڑے کی پھلکیں ہوتی ہیں منا کے رکھ چکی ہو تھوڑا سا بیسن علیدہ بھی رکھاوا ہے لیکن بیسکلی انسان جب گروسٹری کرتا تو یہ سوچتا ہے کہ وہ رمضان گھر سے نکلنا نہ پڑے گروسٹری کے لیے اور ہم اپنی عبادت نے بہترین ٹائم جو ہے نا لگا سکیں کیونکہ ایک تو آپ کا روزہ ہوتا ہے پھر ظاہرے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہیں بڑے کام ہوتے ہیں پھر گرمی کی شدت ہوتی ہے تو مجھے تو مناسب یہ لگتا ہے کہ انسان تھکنے کی جگہ جو ہے اپنا آرام اور سکون سے جو ہے نا رمضان گزار رہے اور ساری چیزیں پہلے سے علاقے سٹوک کر لے تو بس یہ میرے دماغ میں تھوڑا سے چل رہا تھا تو اس بنیاد تو میں نے جو ہے نا سوچا کہ میں لے آتی ہوں لیکن ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے ابھی ٹائم ہے تو آئی کین گو ون مور ٹائم اور میں لے سکتی ہوں اگر میرے گھر کے پاس بڑے اچھے سا گروسری سٹورز ہیں جہاں سے میں ضرورت کی بیسک چیزیں لے سکتی ہوں اور گھر کے پاس ہی میرے بڑے اچھے کریانی وغیرے کی دکانیں تو اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوگی جو مجھے لگتا ہے کہ مس ہو گئی ہوگی تو وہ میں یہاں سے بھی لے سکتی ہوں مجھے چانس نہیں ملتا کہ میں امتیاز دوبارہ جا سکتا ہوں خیال جی تو فائنلی میں نے رخ کیا اس ڈریکشن کا کہ جہاں پہ باقی سامان جہاں پہ بردن وغیر آتے ہیں ادھر رش نہیں تھا یا پہ جہاں پہ سٹیشنری ہوتی ہے یا پہ سوپس وغیر ملتے ہیں وہاں اتنا کراؤڈ نہیں تھا تو اے ڈیسائیڈ کہ چلو میں ادھر سے جو ہے نا جو ضرورت کا سامان وہ لے کے نا اور پہ ایگزٹ کر جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا دیکھیں گے کہ باقی کا سامان جو ہے باقی دیکھ لیں گے اور پوسیبلیٹی دیکھوں گی کہ جہاں جو لے سکی وہ لے لوں گی اس کے بعد ہم لوگ جو ہے ایگزٹ کی طرف بڑھے ایگزٹ کی طرف بڑھتے ہوئے جو ہے نا یہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی تھی ایک ایک صاحب تھے وہ تھوڑے ایج والے تھے مطلب یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت غصہ کرنا شروع ہو گئے تھے کیونکہ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اس سریکشن میں جانا ہے رائٹ سائٹ پہ جانا ہے آپ مجھے لفت پہ بھیجنا ہے اب یہ امتیاز انتظامیہ نے یہ کیا تھا کہ جو ہے نا انہوں نے اس طریقے سے کیا تھا کہ بیش میں انہوں نے کونز رکھ دیدیوں کہا تھا کہ آنے والے جو ہیں وہ لفت سائٹ سینٹر ہو امتیاز میں اور جانے والے جو ہیں وہ ادھر سے آئے تو ان کی دونوں کے نئے ایک روٹ بنا دیئے تھے وہ کہہ رہا تھے مجھے تو ادھر جانا ہے مجھے ادھر جانا ہے آپ مجھے ادھر جانا دیں وہ ایچلی رش اتنا ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کو اس طرف سے نکالا جا ٹھیک ہے اچھا ہے اپنی طرح سے ایفرٹ تو کر رہے ہیں لیکن اوویسلی یہ جو ہے نا یہ کام ہے نا کہ بلکل ساری رات کوئی کام نہیں ہو رہا سارا کام جو ہے نا مورننگ میں ہو رہا ہے جب کسٹمر آ کے کھڑا ہو گیا تو وہ جو ہے نا وہ مجھے ذرا برا ہی لگ رہی تھی چیز تو مجھے بکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو اور لیٹرلی اگر آپ لوگ جنید اکرم کے ولوگز دیکھیں جنید اکرم جو بڑے اچھے سے دنیا کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں میں ان کو بڑے ریگولر دیکھتی ہوں تو ان کو دیکھیں تو وہ بڑے اچھے سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں یہ انٹرنیشنل رول ہے کہ آپ جو ہے نا بلکل راتوں میں کام کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو صبح کسٹمر نہ ہو کسٹمر سارویس تو یہاں پھر ہمیں مل ہی نہیں نا کہ اگر یہ اتنا کئی کراؤڈڈ ہے یہاں پہ لوگ جو ہے ان کو جگہ ہی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ لوگی بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح سے انہوں نے کنٹینرز رکھے اور وہ بیسکٹس رکھے بڑے بڑے سائز کی اور اس کے ساتھ انہوں نے دھیروں جو ہے نا سمان اس کے اندر لوٹ کر دی اب ہمارے پسٹو سپیس ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو موف کر سکیں وہاں سے تو یہ جو چیز تھی نا مجھے تھوڑی سی جو نا پریشان کن لگی باقی آپ دیکھیں جب اندر گروسری ایریا سے باہر آ گئے اور باہر آ کے یہاں ہم کھڑے ہوئے تو یا کاؤنٹرز بڑے خالی تھے تو بس وہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئے کہ واہ بھائی کاؤنٹرز تو ہمیں خالی مل رہا ہے نہ میں گوش کی سائیڈ گئی نہ میں ہی سبزی کی سائیڈ گئی بس میں یہی سے جو مجھے سامان وہ کہتے ہیں نا کہ whatever you can grab just grab and run so that's what we did today in the امتیاز تو بس ہم نے جو سامان ہمارے ہاتھ آئے ہم نے اٹھایا اور ہم بھاگے تو بس یہ یہاں پہ جو ہے نا ایک ہمیں بڑا ایمٹی سے کاؤنٹر مل گیا تھا وہاں سے جا کے ہم نے بلنگ کرائی اور بلنگ کرائے ہم باہر چلے گا بڑا سکون ملا بڑا اچھا لگا باہر کی طرف آکھ it was too much crowded دیکھیں اگر آپ لوگ بلکل امتیاز جانے کا پلان کر رہے نا مجھ جائے گا پلیس مجھ جائے گا اگر جائیں تو بڑے حوصلے کے ساتھ جائے گا یہ سوچ کے جائے گا کہ آپ نے پھسنا ہے ٹھیک چا کئی گھنٹوں تک پھسنا ہے تو بس جب آپ یہ کرتے کراتے ہیں ہم بڑی محنت کے ساتھ جائے کاؤنٹر پہ پہنچ گئے کاؤنٹر پہ جائے ہم نے بلنگ شلنگ کرائی اور بلنگ کرائی ہم نے اگزٹ کی طرف ہے الحمدللہ بلنگ ہو گئی ہم بہا جائیں گے وہ بہا جائیں گے گاڑی پکڑیں گے اور اس کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے اور سکون مل گیا اچھا لیٹرلی میں آپ کو بتاؤں کہ دس بجے میں امتیاز میں پہنچے ہوئے تھے اور دس بجے کے چالیس منٹ میں میں کاؤنٹر سے اگزٹ کرا کے باہر آگئی تھی چالیس منٹ میں میں نے جتنی گروسری کرنے میں نے کریا اچھا میں بڑا ٹارگیٹڈ طریقے سے چلتی ہوں کہ میں نے گروسری کیا کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے اور اس میں میری سپیڈ وہ نہیں ٹوٹتی میرا میننسٹ یہ ہے کہ آپ امتیاز میں زیادہ ٹائم نہ لگاؤ کیونکہ ایسی جگہ جب میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے جتنا آپ ٹائم لگاتے اتنا تھکتے ہو جتنا آپ ٹھکتے ہو گھر تک کا راستہ وہ ٹرافک میں پس پس آگے آپ کو گھر پہنچ رہا ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے گھر جا کے بھی کام کرنا ہے ایسے نہیں کہ گھر میں کوئی اور کام ہمارے لئے کر کر آگے رکھے گا تو گھر کو بھی manage کرنا ہے جا کے جو گروسری ہے اس کو بھی رکھنا ہے جگہ پہ تو یہ بہت سارے کام ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہی سجیشن دوں گی کہ اگر آپ امتحاس جا رہے ہیں تو پلیز پلیز بڑا پہ رکھ کے جائیں کھانا شانہ بنا کے جائیں گھر کے سارے کام نمٹا کے جائیں تاکہ اگر آپ امتحاس جا رہے ہیں پانچے گھنٹے کے لئے فس بھی رہے تو آپ کو issues نہ ہو میرا تو 40 منٹس کا کام تھا یہ میں نے 40 منٹس میں سارا کام نمٹا ہے الحمدللہ میرا کافی کام نمٹ گیا اس کے بعد جو بھی چوٹ پٹ ہے وہ تو قریب سے آ جائے گا بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو امتحاس سے لینی پڑتی ہیں ہر چیز جو ہے ہم امتحاس دروزہ سے نہیں لے سکتے کیونکہ quality کی بھی بات ہوتی بھی price کی بھی بات ہوتی ہے تو یہ جو ہے نا تھوڑا سا ہمارے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے خیال جنہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ امتحاس میگا میں باہر سے دکھا رہی ہوں انہوں نے بڑا اچھا سجائے لائٹس وغیرہ بڑی رات میں میرا یہاں سامنے سے گزرنا ہونا تو مجھے بڑا اچھا لگا فیسینیٹک لگا کہ یہاں oh my god this is like you know نمزان وائپس تو بڑا اچھا لگا اور بہت you know مزیدار سا سیچویشن اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ ہو کیا رہا یہ یہاں تک لوگ جو ہیں یہ لائن میں کھڑے ہیں یہ انٹر ہونے کی لائن ہے یہ سب لوگ this is not the line یہ سارے بکھرے ہوئے تھے مطلب سب لیف ریٹ لیف ریٹ تھے لیکن this is the whole new مطلب یہاں سے entrance gate سے یہاں تک پوری لائن تھی جہاں میں کھڑی ہوں مطلب جو exit اور entrance دونوں کو اگر آپ ملا لیں تو یہاں تک ان کی پوری لائن تھی جو کہ اگر سیدھی لائن ہوتی تو اور لمبی ہوتی سیدھی نہیں تھی تو یہ تھوڑی اتنی تھی تو یہ اتنا زیادہ یہاں پہ crowd تھا ماشاءاللہ سے خوب رونک لگی بھی تھی اور جو ہے نا یہ خاتون کہہ رہی ہم اندر جاتے ہیں اب ٹرولی لے کے آئی اور انہوں نے کہا دو ٹرولی لے کے آنا تو یہ situation تھی خیجناب بڑی excitement ہے رمضان کی دیکھیں پوری لائن وہاں تک جاری ہے سب لائنوں میں کھڑے ہیں خیجناب ہم ہو گئے تھے exit اس کے بعد جو ہے نا سکون سے ہم بیٹھے گاڑی میں اور ہم گھر کی طرف روانہ ہے تو جو ہے بہت بڑا کام ہو گیا سکون مل رہا ہے سوچ سوچ کے سکون مل رہا ہے کہ الحمدللہ ہمارا بڑا کام ہو گیا اچھے کچھ سامان پیچھے رکھا ہوا ہے دو شاپس یہاں رکھی ہوئی ہیں تو بس basic ہمارا کام ہو گیا باقی انشاءاللہ رمضان میں دیکھی جائے گی جو ہے ورنہ تو رمضان میں تو اپنا خرچہ لگی ہوتا ہے situation ہوتی ہے کہ آپ نے چیزیں لینی ہوتی ہیں مزید بھی زہری باتیں آتی رہتی ہیں رمضان میں تو double اور triple سمجھتی ہوں کہ خرچہ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بتائیں مجھے ضرور کامرس سیکشن میں کہ آپ لوگوں نے کس کس نے جو ہے وہ گروسری کر لیا اور کس کس کی گروسری جو ہے وہ باقی یہ اب کرتے ہیں کوئی اگس آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ میں جو ہے رب راستے میں یہاں سے واپس جاری تھی مجھے رذر آیا چیز چیز اپ تو میں نے کہا رہے یار مجھے چیز اپ سے نے ایک دو چیزیں لینی تھی let's let's go there اور تو میرا بیٹا کہنے لگا ہاں ہاں میں نے بھی چپل لینی تھی گھر کی نا تو چلے ہم چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں میں نے کہا چلو چلتے ہیں اس کے بعد راستے میں جو لوگ ادھر رہتے ہیں یا جو لوگ ادھر کافی آتے ہیں کراچی والے لوگ ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا اچھا گاڑی کا وینڈ سکرین بہت گندہ ہو رہی ایکسیڈنٹ ہو گیا تا کل آئی رو نو میں کہیں گئی تھی اور وہاں پہ درخ کے نیچے میں نے گاڑی لگا دی تھی ہاں بچوں کے سکول گئی تھی پی ٹی ایم کے لیے ہم نے گاڑی درخ کے نیچے لگا دی تھی درخ کے اوپر سے کارنامہ ہو گیا تو گاڑی کا ہشر نشر ہو گیا یہ میں ساف کروا ہوں گی تو بس جناب یہ سیچویشن تھی اور اس کے بعد راستے میں چیز اب آیا تو چیز اب چلے گا چیز اب کے بھی تھوڑے سی فوٹیج میں نے بنائی ہے وہ میں آپ کو دکھاتی بڑی بیسک سے ایک دو چیزیں لی نہیں تھی چپل لی لی میں نے بیٹے کو چپل دلا دی اس کے علاوہ میں نے کیا لیا تھا کچھ پونی زوارہ لیلنگ کلپس لے لیا اور جو ہے نا اور کیا لیا تھا اور بس یہی کچھ چیزیں لے کے ہم آگر مجھے باپر ایک چپل بڑی پسند آئی جو میں آپ لوگ یہاں پر شیئر کروں گی دکھاؤں گی آپ لوگ کے ساتھ لیکن وہ جو ہے نا اس کا میرا سائز آویلیبل نہیں تھا اس کی وجہ سے میں لے نہ سکی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بڑی خوبصورا سی جیلری آئی اچھا میں نے نوٹس کیا ہے کہ جب آپ عید اور رمضان کا جو ٹائم ہوتا ہے اس نے بڑا اچھا کلیکشن آ جاتا ہارون ہو آئے کہاں سے کدھر سے لوگ نکالتے ہیں بہت اچھے سے بہت اچھے اتنے اچھی چیزیں جو ہے نا نارمل دنوں میں نہیں مل رہی ہوتی ہیں جتنے اچھی آپ کو رمضان اور عید کے ٹائم پر ملتی ہے اچھا میں نے بہت سی خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ بقیدہ پیسے جمع کر کے رکھتی ہیں کہ ہم رمضان میں اور عید پر شاپنگ کریں گے چیزیں لیں گے کیونکہ اس ٹائم پر بڑی اچھے اچھی چیزیں آئے ہی ہوتی ہیں اور واقعی میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ جو چیزیں نارمل دیز میں ہمیں نہیں ملتی ہیں وہ رمضان اور عید کے دنوں میں میں مل جاتی ہیں اور بڑا اچھا یہاں پہ مجھے تو بڑا اچھی لگے سارے کلپس مطلب نارمل ہی مجھے اتنے اچھی نہیں لگتے اور آج ایسا دل کر رہا تھا کہ ساری لیلوں کیونکہ مجھے سارے بڑے اچھی لگ رہتے ہیں ساری جیولری ساری ایکسیسری سب کچھ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا تو خیجر آپ اب میں آگئی ہوں جو تو کہ سیکشن میں اور یہاں مجھے چپلے بڑی اچھی لگ رہی تھی سلائیڈرز سیمپل سے میرے بیٹے کو چاہیے تھے کہ میں گھر میں پہنوں باہر جاتے پہنوں پرائزز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بارہ سو پچاس بارہ سو نووی سے سٹارٹ ہو کے چھے سونے نوے کبھی تھا اور یہ جو یہ کڑائی والی چپلے یہ بڑی ساسینیٹنگ لگ رہی تھی مجھے بڑی اچھی تو خیجر جناب یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں کو پسند آگا پسند آدھا لائک شیئے سبسکرائب ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں جب تک کے لیے اللہ پیس